تو اس کے اوپر بہت سارے جو آپ نے کہا کہ بہران یا اس کے اوپر کیا ایک کرایس پیدا ہوگا یا کیا صورتحال پیدا ہوگی لیکن بارال ایک طرف تو ان کا استیفہ ہے لیکن اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے اب چیزیں جو ہے وہ بھی گردش کرنی لگی ہیں جو کہ ان کے استیفے سے ایک منٹ پہلے تک بھی کوئی ایسی بات دور دور تک بھی کئی منظر پر موجود نہیں تھی اب کہا جا رہا ہے جی ان کے خلاف کوئی بہت بڑے شواہد آگئے تھے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی ہونے جا رہی تھی ان کے خلاف درخواستیں دائر ہونے جا رہی تھی ان کے خلاف آرڈیو ریکارڈ آگئے ویڈیو آز آگئے پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف جو بڑے ٹھوز قسم کے شواہد آگئے تو چونکہ ماضی کے اندر کبھی ایسے ہوا نہیں کہ سپریم جوڈیشل کانسل اگر جاج ریزائن کر دے تو سپریم جوڈیشل کانسل فردر آگے کوئی کاروائی نہیں بڑھاتی اس مرتبہ تھوڑا سا ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہوئی ہے کہ جب جیسے سے مزارل اکبر نکوی صاحب کے استیفے کے باوجود سپریم کور نے کہا کہ ہم نے سپریم جوڈیشل کانسل نے کہا کہ ہم نے کاروائی آگے بڑھانی ہے تو مطلب یہ ہوتا تھا اس کے اوپر بھی آیا کہ جب ایک جاج جو ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہے اور وہ اگر سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی سے پہلے ہی ریزائن کر دیتا ہے تو وہ پینشن بھی لیتا ہے اور ساری چیزیں بھی تو پھر تو اس کا ارساب نہ ہوا تو یہ ایک وجہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جسس اجاز علیہ السلام صاحب کو یہ خوف تھا کہ اگر سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی شروع ہو گئی تو پھر انہوں نے اگر استیفہ بھی دیا ایک مفروضہ ہے نا ایک حقیقت تو تب ہی سامنے آئے گی نا اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جس طرح جسس فرق رفان کا جو ہے نام لاہور آئی کور کے جاج کا پنامہ کیس میں آیا اس کے بعد ایک جسس غالباً اقبال حمید و رحمان صاحب سپریم کور کے جسس تھے ان کا نام جو ان کے خلاف بھی کاروائی درخواست آئی تو انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا اور اسی طریقے سے جسس فرق رفان جو ہے جن کا پنامہ میں نام آیا انہوں نے بھی جوڈیشل کانسل کی کاروائی سے پہلے ہی اوڈے سے استیفہ دے رہی ہے اگر چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے دیتے ہیں یا الیکشن کمیشنر پاکستان کے ممبران اگر دو سے زائد جو ہے وہ استیفہ دے دیتے ہیں تو وہ پھر ایک بران آئینی پیدا ہو سکتا ہے اور الیکشن کا ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشنر پاکستان اور اگر اس کی کمپوزیشن پوری نہیں ہوتی ہے اس کا سربراہ ہی نہیں ہوتا موجود تو پھر الیکشن جو ہے اس سے پہلے گل صاحب ہم اسی پر ایک سوال بھی اٹھا چکے ہیں کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے دیتے ہیں تو حالات کیا پیدا ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ اگر استیفہ دے دیں گے تو پھر تو وہ ایک نام مکمل ہو جائے گا وہ ادارہ جس نے الیکشن کرانا ہے وہ ایک ادارہ آئینی ہے اور وہ ادارہ جو ہے وہ کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب اس کا چیف الیکشن کمیشنر موجود ہوگا اور چاروں صبحوں کے ایک ایک میمبر جو ہے وہ موجود ہوں گے تو وہ اگر پانچ اراکین جو ہے وہ نہیں ہوں